اس وقت ہمارے ساتھ ورشت پترکار روشن گوڑ جی بھی جڑ چکے ہیں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت کرتے ہیں روشن گوڑ جی جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو استیفہ آ رہے ہیں کانگریس کے اور خاص طور سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو استیفہ آیا ہے اربندر لولی کا اس میں کچھ خاص باتوں پر بھی دھیان کیندرت کیا گیا ہے اور جو ان کا پتر ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ جو الائنس ہے جو گھڑ بندہ نے اس سے بھی وہ ناراض نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں صحیح طرح سے کام نہیں کر پا رہا ہوں اپنگ محسوس کر رہا ہوں کیا آپ کہنا چاہیں گے جیسے ابھی تھوڑے دیر پہلے میں نے آپ سے چڑھتا کی تھی کہ جب آمادی پارٹی کا اور کانگریس کا گھڑ بندن ہوا تھا تو آمادی پارٹی نے پنجاب میں گھڑ بندن کرنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ وہاں آمادی پارٹی کو لگ رہا تھا کہ وہ اکیلے اپنے دم پر وہاں لوگ سبا کے سیٹھیں جیسیں گے اور کانگریس سے گھڑ بندن ہوگا تو کانگریس کو اس کو سیٹھیں دینی پڑیں گے اور ڈلی میں انہوں نے پتا تھا کہ یہاں تو بی جی پی سیون جیرو سے آگے رہتی ہے تو کانگریس کو شامل کر لیں گے تو دو باتیں ہوں گے ایک بات ہوگی کہ جو آمادی پارٹی کا وہ بڑھے گا اور دوسرا کانگریس کا ووٹ بینک جو ان کی پاس آیا ہے اس پر چھپا لگ جائے گیا کہ اب یہ آمادی پارٹی کے ہی ساتھ ہے تو اس کا جب یہ گھڑ بندن ہوا تو کانگریس کے لوگوں نے اس کا مکھا روکر اس کا ویروت کیا تھا جو آجے ماکہ نے انہوں نے بہت ویروت کیا تھا انہوں نے چھٹھی بھی لکھی تھی اس کے پاس سندیب دکھشن نے ویروت کیا تھا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کانگریس کو میں اگر آنا ہے تو سبھی کو ساتھ لکے چلے اور انڈیا گھڑ بندن بنائے لیکن جب یہ اتنی پر بھی بات نہیں روپی اور انہوں نے دلی میں دو کانگریس ایک تنیا کمار کو اتر پوروی دلی سے اور ادھر بدیت راج کو جو پسٹم اتر پسٹم دلی سے اڑایا ہے تکر دیا اس کا بھی بڑا بیروت ہوا اور اس کے بیروت کے قارن اندر ہی اندر بہت دنوں سے گھماسان چلا تھا اور اس گھماسان کا ریزلٹ اب آیا ہے کہ جب لولی نے اسطفحہ دے گیا اور انہوں نے ملکار دون خرگے کو بہت لمبی سکیورٹی انہوں نے چکھی لکھ دی تو مجھے ایسا لگتا کہ اگر کانگریس کو بلی میں سروائب کرنا ہے تو مجھے لگتا کہ انہوں نے عام بادی پارٹیس آلگ ہونا تھی یہ تھا بلکل یعنی کئی کارنوں کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹکٹو کا بٹوارہ ہے اسے لے کر بھی کہیں نہ کہیں بندر سنگھ لولی جو تھے وہ کافی حد تک ناراض نظر آ رہے ہیں کانگریس سے دیکھیں جب یہ ان دونوں کو ٹکٹ دیا گیا عودت راز کو اور کنیا کمار کو تو انہوں نے ریکمنڈ کیا تھا انہوں نے دوسروں کے نام ریکمنڈ کیا تھا انہوں نے سندیب بکشت کو کنیا کمار کے جگہ انہوں نے ریکمنڈ کیا تھا لیکن وہ نہیں مانے تو پھر ان کو لگا کہ جب میری چل نہیں رہی ہے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ عام بادی پارٹی کو دور رکھیں ساتھ کے ساتھوں سیوٹوں پر کانگریس کی کنڈریٹ کو اتاری ہے اور یہ نہیں مانے اور اس کے بعد انہوں نے کنڈریٹ بھی اپنے اپنی پسند کے انہوں نے چن لیے تو پھر یہاں پارٹی پہ رہنے کے کیا مطلب ہے اور انہوں نے یہی پاتھ انہوں نے چٹھی میں ریکھی کہ میں جب انڈیپنڈنٹ میرے نہیں لے پا رہا ہوں میری چل نہیں رہی ہے تو انہوں نے اسطیفہ دے دیا اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ آمادی پارٹی میں بھی ایسا ہو رہا ہے وہ بھی کچھ کچھ اس کا بیروت کر رہے ہیں کتنے لوگوں نے آمادی پارٹی سے ابھی کتنے لوگوں نے اسطیفہ دیا ہے ان کے منتری لوگ اسطیفہ دے رہے تو یہ گھڑ بندن تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اسو بھاوک گھڑ بندن تھا اور اس گھڑ بندن کے قرآن ابھی دونوں پارٹیوں کے لوگ اسطیفہ دے رہے ہیں بلکل ہمارے ساتھ روشن گھوڑ جی اس وقت ہم آئی سماد آتا وینود مشرا جی بھی جوڑ چکے ہیں وینود جی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری پرتکریہ ہم بہت دیر سے اس پر بات بھی کر رہے ہیں کہ اروندر سنگھ لولی نے اسطیفہ دے دیا ہے اور ایسے میں کانگریس لگاتار سوالوں کے گھیرے میں آتی جا رہی ہے کیا کہیں گے دیکھیں اروندر سنگھ لولی کا اسطیفہ دینا ایک معاملی گھٹنا نہیں ہے دلی کے لیے یا پورے آپ دیش کے لیے آپ یہ بان سکتے ہیں کہ کانگریس پارٹی کے اورگرنیزیشن پڑے ایک بڑا سوال ہے کہ اروندر سنگھ کے ساتھ ساتھ دیش میں پچھلے تین چار مہینے میں کم سے کم کانگریس انگٹھن کے پانچ ایسے جو وہاں کے پردیش کے پربھاڑی اور ادھیاکش رہے ہیں انہوں نے ڈیجائن کیا ہے اس کو اگر آپ کی سروپ میں دیکھیں گے تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ سیدھے سیدھے کانگریس پارٹی کے اندر کے جو اور اس میں جو کانفلٹ ہے اس کے لیے آپ ایک طرح سے ساپ ساپ دیکھیں گے کہ پارٹی کے نتریت کو ایک بڑی طرح سے جمعیدار ٹھاڑایا ان لوگوں نے جی جمعیدار اسی لیے ٹھاڑایا ہے آپ یہ آسوک چوہان سے آپ نے ایک دیکھئے آسام کے کانگریس کے جو راجی پردیش کے ادھیاکش تھے ان سے دیکھئے اروندر سنگھ لبلی کو دیکھئے یہ اس طرح کے آپ تپڑا کو دیکھئے ایسے کئی اسٹیٹ کے ہر پریسیڈنٹ نے ایک ہی سوال اٹھایا تھا کہ کانگریس پارٹی میں کوئی ایک سمباد کا کامنیکیشن کا لیڈرشپ میں دور دور تک کئی سمباد کی پرکڑیا نہیں ہے اب ڈلی میں کیا ہوا کہ ڈلی میں کانگریس پردیش کے جو پوری جمعیداری عربیدر سنگھ لبلی کو دیکھے ایک بار اور مومنٹم بنانے کی کوشش ہوئی تھی تو عربیدر سنگھ لبلی پچھلے دو مہینے سے تھگے محسوس کر رہے تھے جب پارٹی کے اندر کی جب میٹنگ ہوتی تھی وہ ہر دن ایک کارڈینیشن کمیٹی کے نام پر ایک نیا نیتا کو اس پر تھوپ دیا جاتا تھا اب سوال ہے کہ جو اسٹیٹ کا پریسیڈنٹ ہے وہ کس کو ریپورٹ کرے قاعدے سے تو اس کا اے آئی سی سی ہے جس کی ورکنگ کمیٹی میں جو پردیس کے ادھیاکچ ہوتے ہیں ان کی ریپورٹنگ ہوتی ہے اور یہاں ہر ایک بندہ جو راحل گاندھی کا ٹیم کا ہے وہ وہاں پہ ایک ہیڈ ہو جاتا ہے اب کنہیہ کمار کو اگر عربید کجریوال کے ایڈوکیشن موڈل کی تاریب کر کے سیلا دکشت کے دس سال کا پندرہ سال کا دلی کا جو ان کا وکاس کا موڈل تھا اس کے سامنے میں اس کو فکا بتائے تو یہ کانگریس کے لیے ڈھوم مرنے وال بات ہوتی ہے بلکل دو سیکنڈ میں پوری کرلوں اور کوئی بھی ایسے جمعیدار جو کانگریس کے پریسیڈنٹ ہیں جو اس کے سیلا دکشت کے کیابینٹ کے ممبر رہے ہیں وہ اپنا تاوین کیسے ایک کنہیہ کمار جو لیپٹ بیکگرانڈ کے سی پی آئی سے چل کے کانگریس میں آئے ہیں اور وہ کہا رہے ہیں کہ عربید کجریوال کا جو موڈل ہے وہ دیش کے کسی بھی موڈل سے بڑیاں موڈل ہے کیونکہ انہیں الیکشن جیتنا ہے تو کیا کانگریس میں سیلا دکشت کا جو یہ کام ہے دلی کا جو یہ کام ہے وہ اپنا اس چیز کو اس وکاس کے موڈل کے سامنے میں عربید کجریوال کا یہ جس طرح کا وہ موڈل جو ایک سوکیس اپنا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں پھیکا کر دے تو سوال اس کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جس کا سٹیچیوشن کے تھترے کی بات راہول گانڈی پریانکا گانڈی اور سارے پارٹی کے لیڈر کرتے رہے ہیں ان کو سائٹ پارٹی کے اپنے کسٹیچیوشن پر بھی دھیان دینا چاہیے بلکل وینو جی ہمارے ساتھ رہی آپ ہمارے ورشت سموادہ تھا عشوک شریفاستاف جی بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں عشوک جی سے بات کرتے ہیں عشوک جی آپ کے پاس آنا چاہیں گے کانگریس کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے ایروندر سنگھ لولی نے استیفہ دے دیا ہے اور ایسے میں اگر ہم یہ کہیں کہ لوگ سبھا چناؤ بھی سر پر ہیں اور بہت جلد اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا تو ایسے میں آپ کانگریس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ایسے میں آپ کو اس سے پہلے کی ان سب چیزوں پر آؤں میں یہ بھی بتا دوں درشتوں کو اس وقت ہمارے ساتھ جیسے آپ نے بتایا کہ ونوز میچ سے جوڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ روستان جوڑ جوڑے ہیں ورش پر تکار ہیں دلی کی راجلی کی پر سمجھ رکھے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ جوڑے ہیں یہ تینوں چیزیں تینوں لوگ ہمارے ساتھ ہیں آپ ہیں یہ دیکھیں اس پورے وشے کو سمجھے یہ بہت دمدھیر وشے ہے بیچ سناؤں میں کانگریس کا جنلی کا پردیش ادھرش اسٹیفہ دے دیتا ہے یہ اپنے آپ نے کانگریس کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے بہت بڑا صدمہ ہے یوں کہنے کے لیے دلی کی ساتھ سیٹ ہے لیکن جنلی دیش کی راجلہ نہیں ہے ساتھ کی ساتھ سیٹے جو ہیں وہ بی جے پی ان ساتھ سیٹوں پر ہارے اس کے لیے کانگریس اور آم آدمی پارٹی نے جو ہے سمجھواتا کیا تھا یہ جو سٹیفہ عروندہ سنگھ لولی کا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں عروندہ سنگھ لولی کے سیٹ سے پہلے جو ہے راڈکمہ چوہان سٹیفہ دے چکا ہے جو جنلی کی ایک دیا اور بڑے نیتا رہے راڈکمہ چوہان بھی سیرا لکشن کے ساتھ جو ہے ان کے بہت قریب سے رہے عروندہ سنگھ لولی وہ نیتا ہے جو سیرا لکشن کے بہت قریب سے رہے ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے جلدی سرکار کو سنبھالا تھا جو پورا اسطیفہ میرا ماننا ہے کہ یہ اسطیفہ ایک انہولی ایلائنز کے قارن ہوا ہے ایک ایسا گٹھوندن ایک ایسا ایلائنز جس کے جو ہے جس کے پیچھے کوئی آئیڈیلوجیکل سوچ نہیں ہے پوری پوری افسروازیتہ ہے اور اس افسروازیتہ کے جو ہے اس افسروازیتہ کا فیریکول لگا کر جو ہے وہ آپ کوئی بھی گٹھوندن کو جوڑ کر نہیں رکھ سکتے اور یہی ہوا کہ تھوڑے دن یہ گٹھوندن چلا حالکہ ارمیل دن لولی اس وقت جب یہ سمجھوتا ہوا لیکن داہیر سے بات ہے میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ جو بھی کانگریس جو بھی ایسا کانگریس ہی ہے جو شیدہ دکشید کے ساتھ جس نے دس سال تک کانگریس پر چلایا اور ایک بات اور میں یہاں بتا دوں دیکھیں شیدہ دکشید جو کی وہ کانگریس میں اتنی کدھا وقت نیچہ دیتا تھی کی وہ الگ بات ہے کہ اس وقت سونیا گاندھی اور منگون سنگھ کانگریس کو سنبھالتے تھے لیکن اگر دلی کی بات کروے تو دلی میں شیدہ دکشید جو سروے سروہ نیتا تھی جن نیتاؤں نے شیدہ دکشید کے ساتھ اور جن نیتاؤں نے کانگریس کے ساتھ ایک لبا وقت بتایا ہے وہ اس ایلائنس کو کسی بھی حد تک سوکار کرے ہی نہیں سکتے ان کے لئے اس ایلائنس کو سوکار کرنا مطلب ان کے لئے زہر کھانے جیسا ہوگا کہ ہم عام آدمی پارٹی سے سنبھالتا کر رہے ہیں تو مطلب وہ زہر کھانے جیسے ہے کیونکہ یہ وہی عام آدمی پارٹی ہے جس نے پوری طرح سے شیدہ دکشید کے لیے پورے دیش بھر میں اور دلی کے ہر آٹو کے اوپر ایک پوسٹر لگایا تھا اور کہا تھا کہ دیش کی سب سے برکت مکہ منتری اگر کوئی ہے تو شیدہ دکشید ہے مجھے پرسنل میں اس بات پر بڑی حیرانی ہوئی تھی جب عربین کیجلیوال پکڑے گئے تھے تو راجنیتی میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ سندیب دکشید کو اپنی سولیڈیٹی جتانے کے لئے جانا پڑا تھا اور عربین کیجلیوال کے گھر کے بعد جانا پڑا تھا لیکن انہوں نے کیا دل پر پتھر رکھ کر گئے ہوں گے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے اور وہ جو پتھر ہے وہ دھیرے دھیرے ہٹ رہے ہیں تو آپ سوچئے کہ جنہوں نے جس پارٹی میں سولیہ دکشید کو دیش کی سب سے بہت مکہ منتری بتایا جس پارٹی نے کانگریس میں کہا کہ کانگریس میں ایک ایک نیتا چور ہے جنہوں نے ارنڈر سنگھ لاملی راج کمار چوہان اور جس میں سونیاں گانڈی سے لے کے راہول گانڈی تکتے سب کو جنہوں نے چور بتایا آج آپ ان سے سمجھوتا کر رہے ہیں دلی میں ساتھ سیٹوں پر اس کو لے کر کے سوکار کرنا بلکل تو یہ سب جھوٹا کانگریس کے نیتاؤں کے گلے میں اٹیا ہوا ہے نہ ان سے نگلتے بن رہا ہے نہ اگلتے بن رہا ہے اور اس لیے جو ہے یہ ستیفہ ارنڈر سنگھ لولی کا ہوا کیونکہ وہ جب تک وہ ہولڈ کر سکتے تو انہوں نے کیا لیکن اس ستیفے کے اور بھی کئی سارے کارن ہیں اور اس میں ایک کارن یہ بھی ہے کہ کنیہ کمار جیسا جسا ابھی وینود مشر میں بتا رہے تھے کنیہ کمار جو ہے وہ لیپٹیسٹ ہیں ابھی ان کا آج ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ بھارت کی سینہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کی سینہ کشمیر میں بلاتکار کرتی ہے تو وہ نیتا جو بھارت کی سینہ کشمیر میں بلاتکار ہی بتاتا ہے جو کشمیر کو کہتا ہے کہ بھارت کا حصہ نہیں ہے وہ آج کانگریس میں سروے سروہ بنا ہوئے جو کانگریس کے نیتا جو ہیں کانگریس میں ایک راچھوازی سوچ کے نیتا ہیں آدمی ہیں وہ اس بات کو کیسے سنکار کرنے گے کہ کنیہ کمار جیسا نیتاں ڈومینٹ کریں اور ساتھ ساتھ کنیہ کمار اور عدیت راج جو ہیں وہ بھی عدیت راج کے اوپل بھی دنبیر آروپ ہیں ایسے نیتاں کو ڈومینٹ کریں ایسا سنبھاؤ نہیں ہے میں سیدھا روشن گوڑ کے پاس چلتا ہوں روشن گوڑ آپ کو اس پورے معاملے میں کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہے کانگریس کے لیے سیکٹ بیک تو بہت بڑا ہے لیکن اب تک کانگریس ایک ہوا بنانے کی کوشش کر رہی تھی کہ بی جے پی کے ساتھ بی جے پی کو ہرانے کے لیے وہ کانگریس اور اگر ہم آدمی پارٹی سمجھ ہوتا کرنے گی تو ایک بڑا ڈیڈلی کمبینیشن بن جائے گا لیکن ڈیڈلی کمبینیشن تو نہیں بنا یہ کانگریس کے لیے اور جو ہے ڈیڈ دعا کرنے والا کمبینیشن بنتا جائے گا کیا کہیں گے روشن گوڑ آپ دیکھیں تو بلکل ہم آپ کو پھر ایک بار بتا دیں کہ ارویندر سنگھ لولی جو ہیں انہوں نے استیفہ دے دیا ہے اور اس طرح سے جو کانگریس کی ایمیج ہے وہ دھیرے دھیرے بلکل دھومل ہوتی جا رہی ہے اور عشوک جی ایک بار پھر سے ہم آپ کے پاس آنا چاہیں گے جس طرح سے ہم بات کری رہے ہیں آپ سے بہت دیر سے کہ ارویندر سنگھ لولی نے استیفہ دے دیا ہے اور اسے میں راجکمار چوہان نے بھی ابھی تھوڑے دن پہلے استیفہ دیا تھا اور ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کانگریس نے اپنی ایک چھوی بنانے کی کوشش کی تھی وہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے یہ چھوی کا پرشن نہیں تھا چھوی تو کانگریس کو کانگریس نے عام آدمی پارٹیز سے سمجھواتا کیا وہ کانگریس بھی چھوی تو کسی بھی حساب سے بند نہیں رہی تھی کیونکہ پھر میں بہر بہر کہہ رہا ہوں جو پارٹی جو نیتا کانگریس کو چھوڑ کہے آپ ان کے ساتھ جا رہے ہیں تو مطلب آپ کیا ان کو انڈورز کر رہے ہیں جو آپ کو چھوڑ کہہ رہے تھے یا جو لوگ آپ کو کل تک چھوڑ کہہ رہے تھے وہ اپنے پوزیشن سے پیچھے ہٹے ہیں یہ تو اس پر چھوی نہیں تو اس میں چھوی کا سوال نہیں تھا اس میں سیدھا سیدھا آسکار رازیتہ کی تھی اس میں وولڈ بینک کو ون پلس ون کیلکلیٹ کر کے ویڈے پی کو ہرانے کا ایک فورمولا بنانی کی